جیالے جلال میں آگائے نیب آفیس جانے سے روکنے پر آؤٹ اوف کنٹرول اسطاب آباد کے نادرہ چوک پر گھمسان کا رنگ پولیس سے ہاتھا پائی پتھراؤ سے تین اہلکار زخمی وزیر صحت کی گاڑی روک کر احتجاج جگہ جگہ جھڑ پیں پرہنماو سمیت پچاس سے زائد کارکن گرفتار پور امن کارکنوں پر لاتھی چارج کیا گیا جیالو فر تشدد کے خلاف قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع گرفتار افراد کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کرپسن اولمپکس کی دوسری قسط پانس تانگوں میں پوری پارٹی استقبال کے لیے آئی ہوا چودری کا ٹویٹ پچاس تانگوں کے برابر جیالے گرفتار کر لیے گئے سعید غنی نے رہائی کا مطالبہ کر دیا بلاول سردارے پر کیسز کارپن چوٹ چوٹ کا تحفظ کرنے نکلے ہیں غلط کام پر سینہ زوری ہوئی تو ایکشن لیا جاتا ہے ظلفی بخارکہ جیالو پروار سندھ میں مافیا کی حکومت ہے قبضہ ختم کرانا آسان نہیں گراچی میں خطاب سانہہ موڈل ٹاؤن کی تحقیقات مکمل کرنے کا میشن جی آئی ٹی کی کوٹ لکپس جیل میں نواز شریف سے پوچھ کر بیان ریکارڈ اکام دو گھنٹے بعد روانہ جو سوال پوچھے گئے اپنی معلومات کے مطابق درست جواب دے دیئے سابق وزیراعظم کا مواقف بلاجین وزیراعظم کی تین روزہ دورے پر کل اسلام آباد آمد مہتیر محمد یوم پاکستان کی مرکزی تقریب کے مہمانیں خصوصی ہوں گے دونوں ملکوں میں وفوت کی سطح پر مذاکرات کا بھی پلین سانیہائی کرائیس چرچ میں شہید چھے افراد سپرد خاک والد اور بھائی کی نمازی جنازہ میں زخمی ظاہد کی ویل چیئر پر شرکت سیکیوٹی اہل کارنکا پیسٹلز کے ساتھ پھول لگا کر شہدہ کو خراج عقیدت نیوزیلینڈ میں جمعے کو مسلمانوں سے اصحار ایف جہتی کا اعلان ازان ٹی وی پر نشر کرنے کا فیصلہ نسل پرستی سے انتہا پسندی پھیلتی ہے ملک پر توجہ دینی ہے ٹرمپ کے جواب پر نہیں وزیراعظم کی فریس بریفنگ کشمیری ہائی سکول کا بھی دورہ کیا دہشتگرد کا دل نفرت سے بھرا نئیم راشد بہادر اور محبت کرنے والا تھا اہلیہ کی گفتگو شوہر اور بیٹھے کی شہادت پر بلند ہوسطہ دیکھ کر صحافی گلے لگ گئی بیوہ کے الفاس ایمان کی طاقت سمجھنے کے لیے کافی ہیں وزیراعظم عمران خان کا خراجے تحسین جھوٹے گواہ کی پوری گواہی جھوٹی تصور ہوگی سپریم کورٹ کا تحدیدی فیصلہ گیا عدالت لچک نہ دکھائیں چیف جسٹس نے کاروائے کا حکم دے دیا دہشتگردی کی تعریف کا تاہیر کرنے کے لیے لارجر بینچ تشکی پشاور میں سی ٹی ڈی کا ایکشن دو خودکش بمبار گرفتار نشاندہی پر مکان سے حملے کی جیکٹ دو راکٹ لانچر بارودی مواد اور گولے برامت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ماری سے اضافی چھے سٹھ ایم ایم سی ایف ڈی گیس فراہمی کی منظوری آپریشن زربیہزب کے آرزی بے گھر افراد کے لیے فنڈز جاری کرنے کے بھی ہدایت بی آر ٹی میں بڑا نقص سامنے آ گیا پشاور میں جی ٹی روڈ کی دوبارہ تعمیر تمام این ہولز بند کر دیئے گئے سڑک کے دونوں اطراف پانی کھڑا ہونا معمول بن گیا ایک کام ٹھیک دوسرا خراب شہریوں کی زندگی عزاب انہوں نے ایک کام صحیح کیا ہے یہ خراب کر دیا انہوں نے پانی کی نکاسی یہاں نہیں ہے بارش ہو جاتی ہے سارے نالے بھی بند ہو جاتے ہیں جو روڈ کے ساتھ جو ناکاسیاب منہول ہیں ان لوگوں نے وہ بند کر دیئے تو آپ جو پیچھے دیکھ رہے جب بارش ہوتی ہے تو پانی نکلا جاتا ہے کراچی اور دوسرے جو عزلہ ہیں ہمارے سندھ میں وہاں پہ ٹرانسپورٹ فیسلیٹی پروائیڈ کر سکیں ہم نے یہ پروپوزلز انوائٹ کیے تھے اور پروپوزلز الحمدللہ ان کی ڈیٹ ختم ہو گئی اور ہمارے پاس پروپوزلز بھی آئے ہیں مہینے کے اندر اندر ہم یہ پروپوزل ایویویٹ کر لیں گے میری کوشش یہ ہوگی کہ میں 90 دیز آفٹر دی لیٹر آف ایوارڈ جس بھی کمپنی کو جاتا ہے جس بھی کمپنی کو جائے اس کو یہ پابند کروں کہ 90 دیز کے اندر اندر آپ کوشش کریں کہ بسز یہاں پہ آ جائیں ٹپ ٹاپ کے سواتھ لولی پاک کراچی میں جون سے نئی بسے چلانے کا دعویٰ چند روز میں نیچی کمپنی کو ٹھیکا دے دیا جائے گا وزیر ٹرانسپورٹ اویس شاہ کی دنیا نیوز سے گفتکو بھوٹکی میں قومی شاہ رہ کے قریب چار افراد کی لاشے برامت سر پر گولیاں مار کر قتل کیا گیا پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا منشیات سمگلنگ کا الزام ثابت لاہور کی سیشن عدالت نے غیر ملکی مارڈل کو آٹھ سال قید کی سزا سنا دی فیصلہ سنتے ہی ملزمان ٹریزا نے رونا دھونا شروع کر دیا شریک ملزم حفیظ پری لاہور کا مول روڈ تیسرے روز بھی بند لیڈی ہیلپ ورکرز کا دھرنا پیسکل بڑھانے اور مستقل کرنے کا مطالبے پر قائن ٹریفیک کا نظام درہم برہم عوام پریشان فیصلہ باد میں پولیس کی مدد سے گلی گلی گیس سیلینڈرز کی غیر قانونی ریفلنگ شہریوں کی زندگیاں خطرے میں سیول ڈیفنس کا محکمہ انیکشن ایک سو دس دکانداروں کے خلاف کا روائی جرمانے اور لقدمات درج پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش سے آتی جرمی کو بریک لگ گئی راول پنڈی، فیصلہ باد، سرگودہ، لاہور اور گجرہ والا میں مزید ریمجھم کا امکان سوات اور گردنوا میں حل کی برس پاری آغاز میں آپ کو بتائیں کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو نے جالی اکاؤنٹس کیس میں نیب کے سامنے اپنے ابتدائی بیانات ریکارڈ کروا دیئے ہیں پیپلز پارٹی کے دونوں رہنما کارکنان اور پارٹی رہنما کے ہمراہ نیب راول پنڈی کے دفتر میں پیش ہوئے پراؤکر یہ بھی بتائیں کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کو تفصیلی جواب کے لیے چون چون سوالات پر مشتمل سوالامہ بھی تھوا دیا گیا ہے اس میں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی نیب راول پنڈی میں پیشی سولہ راکین پر مشتمل دو نیب ٹیموں کی دونوں رہنماوں سے الگ الگ تفتی بلاول بھٹو زرداری کا جالی اکاؤنٹس سے ازارے لا تعلقی پارک لین کمپنی قائم ہوئی تو میری عمر ایک سال تھی مقدمات میں شامل کرنا سمجھ سے بالاتر قرار ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ان مقدمات سے ان کا کوئی تعلق نہیں کبھی کرپشن کی حمایت نہیں کی نیب حقائق کو مد نظر رکھے امید ہے نیب دوبارہ نہیں بلائے گا دوسری جانب آصف علی زرداری نے بھی جالی اکاؤنٹس کیس میں ابتدائی بیان کلم بند کروا دیا آصف زرداری نے کہا کہ پارک لین کمپنی کے قیام کے وقت حصہ دار نہیں تھا دوہزار نو میں کمپنی کا حصہ دار بنا جس کے بعد تمام ٹرانزیکشن کا ریکارڈ موجود ہے دونوں رہنماؤں نے افتدائی بیان کے بعد تفصیلی جواب جمع کرانے کے لیے محلت مانگی جس کے بعد آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کو پارک لین کمپنی سمیت دیگر مقدمات میں بھی سوال نامیں دیے گئے دونوں رہنماؤں کو ہدایت کی گئی کہ تینوں مقدمات میں جواب دو ہفتوں میں جمع کروائے جائیں نیب ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے چون چون سوالات کے جوابات مانگے گئے ہیں نیب کی پانچ رکنی ٹیم نے بلاول بھٹو جبکہ گیارہ رکنی ٹیم نے آصف علی زرداری سے پوچھ کچھ کی دونوں رہنماؤں کے بیانات کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی گئی ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو نے نیب کو تفتیش میں ہر ممکن تعاون کی بھی یقین دہانی کروائی ہے اسلام آباد میں پاکستان پیپرز پارٹی کے رہنماؤں کی اہم پیشی ہوئی ہے جس پر نیب نے اپنا اعلامیاں جاری کر دیا ہے اعلامیاں یہ کہتا ہے کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری آج نیب دفتر میں پیش ہوئے عرفان منگی کی سربراہی میں ٹیم نے دو گھنٹے تک ان سے پوچھ کچھ کی کیا اعلامیاں ہے اس کی تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائدے آمر سیدہ باسی سے آمر بتائے گا اسلامیہ کا مطن کیا ہے جس نیب نے باقاعدہ طور پر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی نیب پیشی کا اعلامیاں جاری کر دیا ہے اور اس اعلامیاں میں یہ کہا گیا ہے کہ دو گھنٹے تک ڈی جی نیب راول پنڈی عرفان نے منگی جو کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم کی سربراہی کر رہے ہیں ان کی قیادت میں ٹیم نے ان سے تفتیش کی سوالات کیے اور انہوں نے اس جوابات ہی دے دیئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم نے تین مختلف کیسز میں ان کو باقاعدہ تحریری سواللامہ بھی دے دیا ہے جس کی انہوں نے مولا سمانگی تھی اور باقاعدہ سواللامہ ان کے حوالے کر دیا ہے ان کا کہا گیا ہے کہ ان سواللاموں کا جو جواب ہیں وہ دو ہفتوں سے پہلے پہلے دس روز میں کے اندر اندر ہر صورت جمع کروا دیا جائیں تاکہ نیاب باقاعدہ طور پر اس تفتیش کو آگے بڑھا سکے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نیاب کی جو کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم ہے اس نے جو آج جن سوالوں کے جواب لیے ہیں ان کے اور پھر جو قویسچنئر دیا گیا ہے اس کے بعد جائزہ لیا جائے گا کہ آسے والی زرداری اور بلاول بھٹو کو دوبارہ طلب کرنا ہے ٹھیک ہے دوبارہ طلب کیا جا سکتا ہے آمیر سیدہ باسی اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کی چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی دور عامریت کے تمام کالے قوانین ختم کر دے گی جائیال نوٹسے سے نہیں ڈرتے کٹ پتلی حکومت کا مقابلہ کریں گے اسلام آباد میں جائیالوں سے خطاب کرتے ہوئے بلاول نے کہا کہ کل عدم تنظیموں سے تعلق رکھنے والے تین وفاقی وزراء کو فوری طور پر فارق کیا جائے یہ ہمارا غلطی ہے کہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں اس کالا قانون میں کوئی تابدیلی نہیں لے آئے انشاءاللہ تعلق آگے جا کے ہم اپنا آئین سے ہم اپنا کانسٹیٹوشن سے ہر آمیر کا ڈالا ہوا کالا قانون نکالیں جس کیس میں مجھے طلب کیا گیا اس کمپنی کا شیئر ہولڈر میں تب بنا جب میں ایک سال سے کم تھا اے لوگ میرا اعتصاب ایک سال سے کم عمر سے شروع کر رہی ہے ناشنل اسیمبلی میں تقریر کرتے ہیں تو پھر جے آئی ٹی سے یا ناب سے یا کسی کت پٹلی اداروں سے ہمیں نوٹس ملتا ہے مگر ہم ان نوٹس سے ایسے نہیں درتے ہم عمران خان کی کت پٹلی حکومت کو لرکاتے رہیں گے جو قلد انتنظیموں کے ساتھ کام کرتے تھے جو دیشت کردوں کے ٹریننگ کیاپس چلاتے تھے جو مین سٹریمنگ کے نام پر کلد انتنظیموں کے ساتھ مل کر الیکشن لرے تھے اور دین وزیروں کو فوراں وفاقی کیابنہ سے فارق کیا جائے ہم نے زیادہ عمریت کا مقابلہ کیا ہم نے مشرف کی عمریت کا مقابلہ کیا ہم اس قط پٹلی حکومت کا بھی مقابلہ کریں گے